اسلام علیکم بھائیو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کے برز بھی بہترین ہوں گے اور انشاءاللہ آپ مزد سے ان کی خدمت کر رہے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے کہ ابھی وقت آنے والا جب تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت زیادہ چکس آئیں اور آپ ہیپی ہیپی انجوائے کریں اور آپ خوب ارنے کریں ان سے تو پہلے دوستو آج جیسا کہ آپ کو آپ سے پچھلی ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بناوں گا وہ ہماری ہوگی نیسٹنگ پہ انشاءاللہ آج نیسٹنگ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی ہے نیسٹنگ ایک بہترین عمل ہے اگر آپ کے نیسٹنگ کمزور ہے تو آپ کے برڈز جو ہیں یہ دیر کر سکتے ہیں ایکز لے کرنے میں اگر آپ کے نیسٹنگ کمزور ہے تو آپ کے جو چکس آئیں گے ان کو پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے پیارے دوستو نیسٹنگ جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ عمل ہے برڈز سے اگ اور ان سے اچھے چکس لینے کے لیے نیسٹنگ جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لاو برڈ ہیں لاو برڈ نیسٹنگ کے بغیر بریڈ نہیں کرتے اور بعض وقت بریڈ کر بھی جاتے ہیں لیکن اس میں پریشانیاں آتی ہیں جو چکس ہوتے ہیں ان کے پاؤں ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں وہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ ان کو سرکولیشن ہونا سائی نہیں ہوتی سردی کی وجہ سے برڈز کو سردی لگ سکتی ہے کیونکہ جب سیزن آئے گا تو اس میں شدید سردی ہوگی تو اس لئے یہ پیارے بھائیو نیسٹنگ دینی جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو آج ہمارا ٹپک انشاءاللہ نیسٹنگ پہ ہوگا تو ٹپک شروع کرنے سے پہلے پیارے بھائیو میری آپ سب لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے برڈز کو بہترین رکھے صحت مانت اندرست رکھے شریروں کے شر سے ظالموں کے ظلم اور حاصلوں کے حسد سے محفوظ رکھے ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے تاکہ آپ جب سیزن آئے تو خوب انجوائیں کریں ہر قسم کی پریشانی سے پاک ہو کر تو پیارے بھائیو اب انشاءاللہ ہم اپنی تھوڑی دیر تک اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے اس سے پہلے آپ سے جو ریکویسٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے شیئر کریں اور لائکس بھی مجھے دیں اور کمنٹس بھی کریں تو پیارے بھائیو آپ کے شیئر کرنے سے یہ انشاءاللہ ویڈیو آگے بھی پہنچے گی اور باقی دوست آپ جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو اس لئے شیئر کرنا یہ بہت ضروری ہے تو پیارے بھائیو جب ہم اتنے اچھے اچھی اور پیارے پیارے برز لے کے آتے ہیں اتنے مہنگے برز لے کے آتے ہیں تو اگر ہم ان کو نیسٹنگ اچھی نہ دیں یا نیسٹنگ تھوڑی دیں یا نیسٹنگ میں کوئی کمی بشی کر دیں تو پھر ہمارے لئے پریشانی آ سکتی ہے بریڈ میں بھی برز بریڈ لیٹ بھی کر دیتے ہیں یہ پریشانیاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو پیارے بھائیو یہ ایک میرے پاس ایسا پیر تھا یہ کیا بعض وقت ہر پیر کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے اس عادت کو بھی واج کرنا ضروری ہے تو پیارے بھائیو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ نے نیسٹنگ دینی ہے تو اس چیز کے اوپر گھور کرنا ہے کہ برز جو ہے وہ اپنا جب گونسلا بناتا ہے تو آپ نے نیسٹنگ جو دینی ہے برز نے گونسلا بنانا ہے تو یہ بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم نے نیسٹنگ کم دی ہوتی ہے اور برز جو ہوتا ہے وہ بس نیسٹنگ اسی دی کرنے میں کافی ٹائم لگا دیتا ہے تو آپ نے اس حساب سے بعض برز ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ تھوڑی نیسٹنگ دیں تو اپنا گونسلا جلدی سے بنا کے بلیڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ چیز ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر بھی گھور کرنا ہوتا ہے کہ نیسٹنگ ہم ان کو کس طریقے سے ہم دیں یا کتنی دیں تو آج انشاءاللہ اسی کے اوپر یہی سیکرٹس ہم بیان کریں گے اور ایک اور بات جب ہم یہ نیسٹنگ کرتے ہیں جو پچھلے تجربے میں آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نیسٹنگ کر کے ہم بول جاتے ہیں کہ ہم جناب ان سے چکس بھی لے لیتے ہیں اور بول جاتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو برز ہیں بس ٹھیک ہے اسی کے اوپر سارا سیزن نکال دیں تو دوستو اس کے اندر نہ کیڑے بن جاتے ہیں وہ کیڑے اتنے سخت جان اور خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ کے قیمتی برز کے بچوں کو کھا جاتے ہیں ان کے پنجوں کو کھا جاتے ہیں ان کے نیچے والا جسم میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ چکس کے اوپر پارت ہوتے نہیں تو وہ ان کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اتنے قیمتی اور مہنگے برز رکھنے کے بعد جب ہم نیسٹنگ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ایکسپائر ہو جائیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دوستو یہ ایکسپائر کیسے ہوگے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو کہیں وجہ ہو سکتی ہیں تو جو میں نے ایک وجہ آپ کو بیان کر دی یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے جو چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے وہ یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ مائٹس تو نہیں ہیں چونٹیاں مگر ابھی بعض وقت آ جاتی ہیں تو یہ چیزوں سے بھی خیار رکھنا ہے چونٹیاں چاڑی ہیں اوپر اور جو بچے نکلے ہوئے ہیں چیکس نکلے ہوئے ہیں ان کو پریشانی ہو جائے اور جناب وہ ہمارے چیکس ایکسپائر ہو جائیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے توجہ دینی ہے تو یہ توجہ ہم دے سکتے ہیں جب ہم ان کو ہر روز واج کریں گے ڈیلی ہم ان کو دیکھیں گے ان کے بوکس کو کھول کے دیکھیں گے لائٹ لگا کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں ہر چیز پرفیکٹلی نظر آجیں تو پیارے دوستو ہم چلتے ہیں ہم نے ٹاپک کی طرف تو ٹاپک یہ ہے کہ آج ہمیں جو نیسٹنگ کے لئے مٹیریل چاہیے وہ کیا ہے پیارے بھائیو ایک ہمیں بوکس چاہیے اچھا سا ساف سترا سا جو آپ نے بہترین ساف سترا سا اگر پچھلے سیزن کا ہے تو اس کو دوکے اچھے طریقے سے واش کر کے خوشک کر کے ٹھیک تھاک قسم کا خوشک کر کے رکھا ہو وہ ہمیں بوکس چاہیے دوسرا ہمیں نیسٹنگ کے لئے ہمیں چاہیے گھاس وہ گھاس کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہونا خوشک چاہیے مونج اس کے لئے بہترین رہتی ہے اگر آپ مونج لے لیں بزار سے آپ کو ہارڈ ویر کی سینٹری ہارڈ ویر کی دکان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی یہ کوچی عموماً لوگ یہ پہلے چونہ وغیرہ کرنے کے لئے دیواروں کے اوپر استعمال کرتے تھے وہ مونج کی جو کچی ہوتی ہے وہ آج کال تو پرندوں کی دکانوں سے آپ کو نیسٹنگ کا مٹریل مل جاتا ہے اتنا تردد میں پڑھنے کے ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ نیسٹنگ مٹریل لے لیں اور وہ لے کے آپ جناب وہ ہمیں ضرورت ہے اور تیسرے نمبر پر ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہمیں کوپیک سپورٹر کی کوپیک سپورٹر جو ہے دوستو یہ بہت ہی ضروری ہے اگر اچھی بریڈ لینے ہیں تو بیکٹیریا وغیرہ آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے ہمیں صرف یہ تین چیزوں کے ضرورت ہے بوکس آپ نے لگا دینا ہے بوکس لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیونکہ ہمارا بوکس اچھے سے صاف ستھرا ہے واشا ہے خوشک ہوا پڑا ہے بالکل خوشک ہے کوئی نمی نہیں اس کے اندر نمی ہوگی تو اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے تو اچھے طرح سے وہ خوشک ہے اب ہم نے نیسٹنگ اس کے اندر رکھنی ہے لیکن دوستو نیسٹنگ کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم بزار سے نیسٹنگ لے کے آئے ہیں وہ بھی خوشک ہونے چاہیے گلی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ چھالی ہوتی ہے کسی چیز کی تو اگر وہ تازہ ہو تو پھر وہ گلی ہوتی ہے اور اس میں سنڈیاں اس میں بیکٹیریا اور رجلسیم بڑھنے کا خرشہ ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اچھے سے خوشک ہونے چاہیے اگر خوشک نہیں ہے تو آپ خود اسے دوب میں رکھ کے خوشک کر لیں آپ نے وہ نیسٹنگ اتنی دے دینی ہے کہ جو بوکس ہے اس کے اندر وہ اچھی خاصی نیسٹنگ ہو کیونکہ آگے سردیوں کا سیزن آنا ہے اور سردی میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو برز ہیں ان کو نیسٹنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سردی سے بچنے کے لیے چکس کو بچانے میں بھی یہ نیسٹنگ جو ہوتی ہے ہماری یہ مدد کرتی ہے آپ نے یہ اچھی خاصی نیسٹنگ اندر رکھ دینی ہے بوکس کے یوں آپ نے رکھنی ہے کہ بوکس جو ہے نا تیسرا حصہ بوکس کا صرف خالی اور باقی نیسٹنگ آپ رکھ دیں اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تھوڑی سی نیسٹنگ آپ نے بوکس کیج کے اندر ڈال دینی ہے برز کے آگے تو برز انشاءاللہ وہ خود بخود اٹھا کے اندر لے جائیں گے لیکن تھوڑے سے چند یوں سمجھ لیں کہ آپ نے چند تینکے جو ہیں وہ بوکس کے اندر کیج کے اندر رکھنے ہیں اگر کیج کے اندر زیادہ آپ نیسٹنگ ڈال دیں گے تو برز جو ہے وہ بس اس کو اٹھا کے اندر لے جاتا رہے گا وہ بریڈ کی طرف نہیں آئے گا زیادہ آپ نے بوکس کے اندر رکھتی نہیں ہے تھوڑی سی آپ نے چند تینکے صرف آپ نے اپنے کیج کے اندر ڈال دینے ہیں تاکہ وہ اپنی عادت پوری کر لے تو فیمل جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر اٹھا کے لے جاتی ہے تینکے میل بھی لے جاتا ہے لیکن فیمل زیادہ لے جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے برز جو ہیں وہ اپنا گونسلہ بنا لیں گے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح کا گونسلہ برز بنا لیتے ہیں تو یہ بڑا پیارا آپ اپنا گونسلہ بناتے ہیں اور بالکل اینڈ کی اوپر جدر سے اندر جاتے ہیں اس سے اینڈ کی اوپر جا کے یہ اپنا ایکز لے کرنے کے لئے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی طرف سے ایک مفعوظ بناتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھے نہیں اس طرف کسی کی نظر نہ جائے تو اس طرح کا یہ گونسلہ بنا لیں گے اور جب یہ گونسلہ مکمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ایکز لے کر دیں گے یہ دیکھو اس طرح کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے نیسٹنگ اس طرح کی نیسٹنگ نہیں ہونی چاہیے یہ نیسٹنگ جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے یہ تھوڑی ہے نیسٹنگ یہ بوکس فول ہونا چاہیے اندر سے نیسٹنگ کے جیسے پہلے آپ کو نظر آ رہا تھا اس طرح کی نیسٹنگ اندر ہونی چاہیے تو دوستو نیسٹنگ ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کام نیسٹنگ ڈالنے سے پہلے آپ نے کوپیک سپورٹر کا اچھے طریقے سے اندر چھڑکاؤ کرنا ہے کوپیک سپورٹر کا چھڑکاؤ ضرور کرنا ہے کوپیک سپورٹر کا میں پھر بتا رہا ہوں چھڑکاؤ لازمی کرنا ہے جب آپ کوپیک سپورٹر کا چھڑکاؤ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اندر بیکٹیریا اور کسی قسم کی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو دوستو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چکس جب ہام نے ان کو بہترین قسم کا نیسٹنگ مٹریل دیا ہوگا اور اچھا خاصہ دیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرح کے ہیلتھی قسم کی چکس آئیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چکس یہ دیکھیں کتنا نیسٹنگ مٹریل دیا ہو تھا اس کے بعد یہ چکس جب آئے ہیں تو انہوں نے نیسٹنگ مٹریل کا کیا حال کر دیا ہے تو اس لئے دوستو ہم نے جب بھی اس کو نیسٹنگ مٹریل دینا ہے برڈز کو تو وہ اچھا خاصہ دینا ہے کوپیک سپورٹر بھی آپ نے ڈال دیا نیسٹنگ مٹریل بھی آپ نے ڈال دیا رکھ دیا بوکس بھی آپ نے لگا دیا اب آپ کے پاس انتظار جو ہے وہ ایکز اور بچوں کا ہے تو ایکز بھی آگئے اب آپ کے پاس چکس بھی آگئے تو جب چکس آ جاتے ہیں دوستو یہ ایک ایک ایکسٹرا بات میں آپ کو بتانے لگاؤں اس کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے جب چکس آ جاتے ہیں تو دوستو جب چکس ہمارے تقریباً ایک مہینے کے ہو جاتے ہیں تو کیوں کہ ہم نے بڑے مہنگے بڑز لیئے ہوتے ہیں ان کے چکس بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں تو جب چکس ہمارے پاس آگئے تو آپ انہیں نے ڈراپنگ کرنی ہے تو ان کی ڈراپنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر ہمارا نیسٹنگ مٹریل ہے وہ نیسٹنگ مٹریل خراب ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر نمی بن جاتی ہے اس کے اوپر بہت سارے ان کی جو چکس کی جو ڈراپنگ ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ چکس بیمار ہو سکتے ہیں نمی کی وجہ سے اندر کیڑے بن سکتے ہیں سونڈیاں بن جاتی ہیں وہ پریشانی ہو سکتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے جب چکس تقریباً ایک مہینے کے لگ بھگ ہو جائیں آپ نے چکس کو باہر نکال لینا ہے باہر نکال کے اوپر اوپر سے آپ نے نیسٹنگ اٹھا لینا ہے جتنی نیسٹنگ گھنڈی ہے وہ ساری آپ نے اٹھا لینا ہے اٹھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جگہ پہ اوپر اچھے خاص طریقے سے آپ نے کوپیکس پورڈر ڈالنا ہے کوپیکس پورڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس سے جتنے جاتا سیم ہوں گے وہ سارے ڈیڈ ہو جائیں گے کوئی کسی قسم کی سنڈی وغیرہ اور جاتا سیم بیکٹیری اندر نہیں رہیں گے یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے جب یہ آپ کام کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر نیسٹنگ لینی ہے تھوڑی سی حسبے تفیق جتنی آپ محسوس کریں جد جدر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اتنی آپ نے نیسٹنگ لے کے پھر اندر رکھ دینی ہے اس نیسٹنگ کو اچھے طریقے سے آپ نے نیچے بٹھا دینا ہے ایسے ہی نہیں ڈالنے جیسے نئی نیسٹنگ دیتے ہیں برڈز کو بنانے کے لیے وہ آپ نے نیسٹنگ نیچے بلکل ایسے دبا کے جیسے چڑیا کا گونسلا ہوتا ہے اس طرح آپ نے اس کو دبا کے بٹھا دینا ہے پھر دوبارہ آپ نے یہ چکس واپس نیسٹنگ کے اوپر رکھ لینے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ کی ان چکس کی جو مدر ہوگی وہ ان کو فیڈ کرائے گی انشاءاللہ ان کو چھوڑنے دے گی تو یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چکس ہیلتھی ہوں گے اچھے سے گروہ کریں گے فیمل جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو کے ان کو فیڈ دے گی ان کو پریشانی پیرنٹس کو نہیں ہوگی اور آپ کے چکس جو ہیں وہ بھی خوشگوار موڈ میں رہیں گے وہ نیچے سے نمی اور اس طرح کی چیزوں سے پریشان نہیں ہوں گے تو ان کی ڈراپنگ سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب آپ نے ایک مکمل طور پر اپنا نیسٹنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اب آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے جو چکس ہیں وہ بہترین طریقے سے سروائیو کریں گے آپ کے پاس جو بریڈ آئے گی زبردست قسم کی بریڈ آئے گی تو ہمیں نیسٹنگ کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے تو پیارے دوستو نیسٹنگ کا عمل ہم نے مکمل کر لیا ہے تو اس لیے یہ بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی اتنی اچھی نیسٹنگ ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس اتنی اچھی چکس آئیں گے تو جب ہم مہنگی میوٹیشن مہنگے برڈز لے کے آتے ہیں کمرشل برڈز لے کے آتے ہیں تو ہمیں خدا رہا خیال کرنا چاہیے نیسٹنگ کے اوپر تو یہ تب بھی ممکن ہے جب ہم ہر روز جو ہے نا بوکس کو کھول کے چیک کریں گے جب ہم بوکس کو کھول کے چیک کریں گے تو ہمیں ہر چیز کا معاینہ کرنے کے بعد پتا چال جائے گا برڈ ڈیلٹی ہیں میل فی میل ان کو فیڈ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں نیسٹنگ خراب تو نہیں ہوگی تو نیسٹنگ کے اوپر اس لیے یہ توجہ کی ضرورت ہے تو جو کوپیک سپورڈر بتایا یہ کوپیک سپورڈر کا ضرور شرکاؤ کرتے رہنا ہے اس سے ہی ہمیں یہ فائدہ ہوگا ہر قسم کی چونڈیاں بیکٹیریاں سونڈیاں ان چیزوں سے ہمیں ہماری بچت ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارے بھائیو میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور جو ہے پیارے بھائیو آپ نے نہیں بولنا اس کو کبھی بھی جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے سبسکرائب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کی سبسکرائب کرنے سے ہوشلہ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اور مزید اچھی اچھی ویڈیو بنانے کا دل کرتا ہے تو پیارے بھائیو آپ سے میں اجاز چاہتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ سونے دے والے اللہ حافظ